آج ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی ہی نہیں مرتبہ لوگوں کی سکایت ملتی ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہوگی ہم نے اس کو عالی تعلیم کے لیے مغربی روشتیوں میں بھیجا تھا لیکن اب وہ ہماری باتی نہیں مانتا تو اکبری عبادی نے تو اور ہم نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابلے زبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی سب کتابیں قابلے زبطی سمجھتے ہیں کہ جت کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں تو آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر بڑا فخر کیے جاتا ہے میرا بیٹا عالی تعلیم کے لیے بڑا جگہ میں یہ لیا ہے اور وہ تنہیں ترہاں وہاں پر رہ کر باپ کے معاشر سے متاسفر ہو کر وہ مغربی لنگ میں لنگ جاتا ہے اس کو خدا کا بتا نہیں اس کو انحصول کا بتا نہیں اور مانے دن باپ میں آخر ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بیجا تھا دیکھیں ہاتھ سے نکل گیا تھا کیوں ہوا ایسا اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری چھئی کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں ماں کی آخر سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے وہ ماں ایسے ماں جو بچوں کو لوریوں میں بھی ترس دیا کریں جو لوریوں میں ترس دیں ایسی ماں ہوتی تھی کہ جو دلابت کیے بغیر دودھ نہیں پڑھائے کرتی تھی بچوں وہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم کا نور ان کے سیجھے میں منتقل ہو آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ وہ آگے چل کر کیا بنے گا اتنا تو ضرور ہے کہ میں تھوڑی سی اس کو ڈگریان دلوا دی لیکن ڈگریان دلوا نے کے بعد بے شک وہ ماسٹر بن گیا وہ کنیجویٹ بن گیا وہ کی ایکٹی ہو گیا وہ ماسٹر کیا رہے لگا لیکن صحیح انسان بھی بنا کے نہیں مسلمان بھی بنا کے نہیں یہ تسنبور زینوں سے اوجل ہوتا جا رہا ہے